اسلام کمم کیسے سفرینڈ امید ہے آپ سب خیریت لیوں گے اور ہستے مسکاتے پانچائن ہیپی شیپی ہوں گے تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوئی مسکان خان اور یہ دیکھیں آج بہت خوبصورت سا موسم ہے او مائی گاڈ میں کے رئی ہوں سب سے سویدر ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے میں شیئر کرتی ہوں اپنے پاڈی یہ دیکھیں یہ موتیا ہے چھوٹا سو پود ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی یہ دیکھیں میادر تکھاری تھی آپ کو بہت خوبصورت سو میادر ہے زبردستہ موسم بارش آتی رہی ہے مرگیاں یہ دیکھیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک یہ بیماری سی ہے اس کو چمٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے میرے پاہدے کافی خراب ہوتے جا رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کون سی دوائی یوز کروں جو یہ ٹھیک ہو جائے ہیں یہ بہت پیارے سے بہار آئی ہوئی ہے اس ٹائم اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھیں دونوں سیم نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بہت پیاری اور اتنی کیوٹ سی اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں صبح کو پارہ ایک بجے اٹھکے جب میرے مارننگ ہوتی ہے تو میں ان کی دیکھتی ہوں اور اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس بیچاری کا یہ اور ہے یہ ڈیفرینٹ ہے اور یہ ڈیفرینٹ ہے چینج اور دکھاتی ہوں یہ بہت خوبصورت سا پودا ہے اور یہ بہت زبردہ سے یہ دیکھیں اور ابھی یہ بن رہے ہیں ان کے اوپر ابھی اور بھی بنیں گے اور یہ دیکھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں وہ جو میں نے موٹی ہے کہ یہ اتر ایک پودا اگایا ہوا ہے وہ اس کے نیچے سے اگا تھا تو میں نے اس کو اتر جر اگا دیا ہے وہ ایسی کا ہے اس کے نیچے سے پہنے کیس طرح سے جر بنی اور وہ بن گیا یہ دیکھیں گائز اسی مرد کی وجہ سے میرے اتنی پیاری سی یہ پودا اتنا پیارا تھا تھا اور یہ سوک گیا ہے وہی اس پہ مرد چمٹیا اور یہ بیچارہ سوک گیا ہے میں بہت تنچ میرے سٹریس میں رہی دو دن تین دن اتنی مینے سے چھوٹا سا تھا جب میں نے اس کو بڑھا کیا تھا اب یہ اس پہ کبوتر بیٹھتے ہیں چھوٹا سا انار کا پودا ہے ابھی چھوٹا سا ہم نے اگایا اس کو ابھی اس پہ ادھر نہ موسمی پودے اگانے ہیں وہ رہتے ہیں کھجوریں چھوٹا سا چھوٹا سا اس پہ یہ آپ آپ کو نظر آرہی ہوگی کتنی پیاری تھی یہ بہت بہت یادت زفردست اور خوبصورت ہے میں باہر آرہی ہوں یہ جو پودا ہے ہماری ایڈاٹ نو پاکستان میں کس کس جگہ پہ ہے بہت بہت کافی دور سے کراچی سائیڈ سے ایک میرے بابا کا دوست وہ آئے تھے جو بہت بڑے افسر ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس پودے کی حفاظت کریں کیونکہ یہ بہت نیا پودہ ہے اور یہ پاکستان میں بہت کم جگہ پہ موجود ہے اور یہ زیادہ تر امریکہ میں پایا جاتا ہے اس پودے کی ویسے یہ اس پودے سے جو ہے میرے چاچو پو وہ حکمت جنان جنانی کرتے ہیں حکمت کرتے ہیں تو وہ اس پودے کے ذریعے کافی ساری چیزوں کی بناتے ہیں میڈیسین وغیرہ تو یہ اس شخص نے کہا کہ اس پودے کی حفاظت کریں یہ کافی نیا پودہ ہے اور پاکستان میں ہے بھی نہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہے بھی نہیں اگر کہیں ہے تو اسی طرح دیکھنے کو ہے جس طرح ایک پودہ آپ کی طرف میں نے بہت کم دیکھا ہے یہ بھی پورے گاؤں میں ہمارے پورے گاؤں میں اور یہاں تک کہ اس گاؤں سے دور دور تک کسی کو درد وغیرہ ہو تو اس کے پتے وغیرہ توڑ کے جاتے ہیں باقی مجھے اس کا زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں بات سنا ہوا ہے گائد اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تھاکہ میری ہن نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھیکس پور واشنگ تھیکس پور سپورٹنگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت ہوں گے تب تک بائی بائی ٹیک کیا